موسیقی جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا سزاؤں میں کمی کا اطلاق زنا چوری ڈکیتی اگوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر بھی نہیں ہوگا جبکہ سزاؤں میں کمی کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا امران خان ہارڈ سریڈنگ میں ملوث ایک اور آرڈیو لیک ایک چیرمن پاکستان ترحیق انصاف امران خان کی ایک اور مبینہ آرڈیو لیک ہو گئی لیک آرڈیو میں امران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے امران خان کو آرڈیو میں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے ازا لونگ لونگ ٹائم اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے وزیراعظم شہباز شیف کا کہنا ہے کہ امران خان کی نئی آرڈیو لیک ان کی منافقت کو بے نکاب کرتی ہے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیراعظم نے لکھا کہ پاکستان ترحیق انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم امران خان کی تازہ ترین آرڈیو لیک نے ان کی منافقت کو بے نکاب کر دیا جو قوم کو اخلاقیات کا درس دیتے نہیں تھکتا وہ خود بھی کھلن کھلا غیر اخلاقی ہارڈ سٹریڈنگ میں ملوث ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو قوم چار لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی ایک بیان میں امران خان نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیز ہوگی جس میں چار لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے ان چار لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ چار لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ لوگ کہیں گے مذہبی جنونی نے قتل کیا خورم دستگیر خان نے قومی اساملی میں زالے خیال کرتے ہوئے اگلے مہینے کے بیجلی کے بلوں میں واضح ریلیت کی یقین دہانی کروا دی وزیرت عبانائی نے کہا کہ جون کی فیول ایڈجسمنٹ کے باعث اگست میں دس روپے اضافہ ہوا جون کے مقابلے فیول پرائز ایڈجسمنٹ اب بائیس پیسے رہ گئی خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ عوام کوگلے مہینے کے بیجلی کے بلوں میں رلیف دیا جائے گا اور اس مہینے بھی بیجلی کے بل کچھ بہتر آئیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں امران خان کے ارادوں کا پتا ہے اور ہم پی ٹی آئی کے لانگ بارچ کو ہر صورت ناکام بنائیں گے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے یا دھرنا دینا چاہتی ہے تو ہم انہیں سہولت فرہام کریں گے اور اجازت پی دیں گے لیکن اگر وہ اسلامباد کی طرف چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں روکیں گے اور اس انداز میں روکیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا امراض کے دارالحکومت ابو زہبی میں مقیم سعاد نامی پاکستانی نے دس ملین درہم کی لوٹری جیت لی لوٹری جیتنے والا سعاد ابو زہبی میں ایک الومینیوم فیکٹری میں دو ہزار درہم پر کام کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ وہ دوبیس سے ابو زہبی فاپس آ رہا تھا جب اس نے بتایا گیا کہ اس نے لوٹری جیتی ہے جس کی مالیت پاکستانی کرنسی میں ساٹھ کروڑ روپے بنتی ہے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تین بڑے شہروں میں کاروائیاں کی اسلامباد میں پارلیمنٹ گیٹ سے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے پی ٹی آئی کے بانی رکن حامد زمان گرفتار ہوئے اور کراچی میں تارک شفیق کے گھر پر چھاپا مارا گیا موبائل فون سمیت اہم اشیاء تحویل میں لے لی ترجمان ایف آئی اے نے سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کی تردید کر دی ایف آئی ایف آئی رہنماؤں کے باعث سب سے زیادہ متاثر ریاستت فلوریڈا میں مختلف مقامات سے پچپن لاشے برامت ہوئیں امریکی سطح جو بائیڈن نے فلوریڈا کا دورہ کیا اور متاثرین کی بحالی کے لیے مشترک کا کوششوں کی ضرورت پر زور دیا بھارت میں فوج کا ٹینک بھٹنے سے آرمی کے جونئر کمیشنڈ افسر سمیں دو اہلکار حلاق ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق جانسی میں فوجی مشکیں جاری تھیں فائرنگ کی مشکوں کے دوران بھارتی فوج کے تی نائنٹی ٹینک کی بیرل پھٹنے سے جونئر کمیشنڈ افسر سمیں دو فوجی اہلکار حلاق ہو گئے فوجی حکام کے مطابق واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے تی نائنٹی ٹینک روسی ساختہ ہے اور بھارتی فوج کا اہم حتیار سمجھے جاتی ہے وومنٹی ٹینٹی اشک اپنی پاکستان وومنٹس نے انڈیا وومنٹس کو تیرہ رنس سے شکست دے دی 138 رنس کے تاکو میں انڈیا وومنٹس 124 رنس پر ہی ڈھیر ہو گئی پاہستانی وومنٹس بولر نے انڈیا وومنٹس کی ایک نچلنے دی ندار ڈار نے 56 رنس نوٹ آؤٹ کی شاندار ایننگ کھیلی نشرا، صد دھو نے تین وکٹے ندار ڈار اور سادیا اقبال نے دو دو وکٹے حاصل ہیں اب تک لیتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں فوکس نیوز